نمشکار گوروکو نیز میں آن سبھی کا سواگت ہے میں ہوں محمد تبریز صدیقی راشتی شچہ نیتی دوہزار بیس کے تحت پردانچاریہ کے ایک دیوہسی منڈلیہ کا رشالہ کا یوگی بابا گمبیر نات پرچھا گرے میں آئیو جن کیا گیا جس کے سمدھ میں سیونکت شچہ نیدشاک سنگھ نے بتایا کہ راشتی شچہ نیتی دیش میں لاغو ہے جس کو دیکھتے ہوئے منڈلیہ کا رشالہ کا آئیو جن کیا گیا ہے جس میں سبھی راشتی ویدیالے کے پردانچاریوں کو بلایا گیا ہے اس کے علاوہ ڈائیٹ پروقت وہاں سنسکرت ویدیالے کے پروقت کو بھی بلایا گیا ہے ان سبھی کو راشتی شچہ نیتی دوہزار بیس کے تحت سبھی جانکاری دی جارہی ہے کہ کس طرح سے اسکول کے بچوں کو شچہ دی جائے جس سے وہ پڑھائی میں آگے بڑھ سکیں کیونکہ بہت سے بچے ہیں جو کہ شچہ نہیں گرھڑ کر پاتے ہیں ان کو شچہ گرھڑ کروانا ہم لوگوں کا لقش ہے کہ دوہزار چالیس تک سبھی لوگ شچھت ہو جائیں کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی دیش میں شچھت نہیں ہے شچہ ہی دیش کو آگے بڑھاتی ہے اس اوسفہ زلہ ویدیالے نیریچک امر کاندھ سنگھ بی ایسے رامیندر سنگھ سہیت انشچک موجود رہے گئے میں سبھی سمبانیت ہمارے جو ہیڈ آفت انسٹیٹوسن سے ان کا سواگت کرتا ہوں اور یہ ہم لوگ انڈوڈ بھی کرتے ہیں آپ سے کی کیونکہ یہ اچھا ستریہ آدھے سے ہم لوگ کو کیونکہ آپ ہی راشت نرماتا ہیں آپ ہی راشت کو بدل سکتے ہیں تو جب آپ اپنے سنسطہ میں جائیں تو اپنے بچوں کو ایک پسلتہ جیسے ہم سبھی لوگ بیٹے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹریسٹ کہیں رہا ہو لیکن آپ نہ پڑھوائیں اگر اس انٹریسٹ کے انسار آپ کو پڑھایا جاتا تو آپ نیشنل فیمکی ہو سکتا ہے پلیئر ہوتے تو اسی لیے اینی پی لائی گئی ہے جسٹر کو وہ پراک نہیں کر پاتے کسی بھی کارڑ کی وجہ سے بیچ میں ہی اگر وہ ویدیالے چھوڑ دیتے ہیں اپنی سکشہ پوری نہیں کر پاتے تو ایسے بچوں کو ہم ڈراؤپ آؤٹ کی شیڑی میں لاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک چطر آپ دیکھ پا رہے ہیں بچوں کا ایک سمو جا رہا ہے نیشنل سیمپلنگ سروے کے دوارہ جو ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ایک سروے کیا گیا تھا اس کا ریزرٹ آپ دیکھ پائیے کچھ اس پرکار ہے لگ بھگ چھے سے سترہ آئی ورش کے جو بچے ہیں اس میں سکول کبھی نہیں جا پانے والے بچوں کی سنکھیا ہے تین دشملہ دو دو کرونی سماندھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے سیونکھ سچھا نیدشک یوگین سنگھ نے کہا راستی سکھا نیدشک دوہزار بیس دیس میں لاغو ہے اور راستی سکھا نیدشک دوہزار بیس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کیانیت کرنا ہے اس چیز پر ہم لوگوں نے آج کی ایک کاریسالہ رکھی ہے اور اس میں پورے مندر کے سبھی راج کے ودیالے اور سبھی احساس کے ودیالے کے پردانہ چاہرےوں کو اور ان کے سبھی ایک ادھیاپک کو یہاں بلائیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سبھی ڈائیٹ کے پروقتہ کو اور سنسکت دوہزار بیس کے ودیالے کے سبھی پردانہ چاہرےوں کو یہاں انوائٹ کیا ہے راستی سکھا نیتی میں ایک بیابک گرافٹ ہے اور اس کو تھوڑے سمجھ میں تو سمجھ کرنا کٹن ہے لیکن یہ جو ہم لوگوں نے اس کا بیسے رکھا کہ راستی سکھا نیت دوہزار بیس کی سار بھومی پہنچ یہ ایک کاریانوین اس پر ہم لوگوں نے آج کی کاریسالہ رکھی ہے اس میں ہم لوگوں نے کئی بیسے بھانٹے ہیں راستی سکھا نیت کے پرشتگومی اور مدیس راستی سکھا نیتی دوہزار بیس کی مولیگتائیں کیا ہیں راستی سکھا نیت دوہزار بیس میں اور چاریک سکھا نیت دوہزار بیس میں بھارتی مولیوں یوں پرویشی گیان کا سماویشن کیسے کیا جانا ہے راستی سکھا نیت دوہزار بیس کے سمدربوں میں اُسر بھی دیالہی پربندانیوں گورنیس کی اور کیسے ہم عویبک ہوں گے اس کا گیان کرایا جانا ہے راستی سکھا نیت دوہزار بیس دوہزار جیون کی چنوٹیوں سے نپٹنے ہی ہم کیسے پربندھن کریں گے اس پر بھی چرچہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم تقنیقی سکھا کا پرہوگ ہم اپنے سکھا کے چھتر میں اور دیش کے اُتھان میں بردی میں کیسے کر سکتے ہیں اس پر بھی چرچہ کریں گے اور لاست سطر میں ہم اس کا مولیانکر یا کریانوین کی چرچہ کریں گے ایک پورے ہمارے دن بھر کا سلیول ہے اور ہم اس میں سوہ پانچ بجے تک کا کارکرم اپنا سمائید کیے ہوئے ہیں اور اس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہمارے سلیول سکھا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ایک ایک ادھکاری لگے ہوئے ہیں وہ ادھکاری اس پر بیک اپ دے رہے ہیں اور اس کو آئے لکھا اور آج کے اس کارکرم کا ادھکھاٹن جو ہے ماننی مندلائک مہودے دورا کیا ہے مہودے دورا کیا ہے